بیوز خبر دیں گے مدینہ منورہ شریف سے جہاں ہمارے غیر ملکی پاکستانیوں اور دھگر ممالک کے بھائیوں نے اپنے کفیلوں کے نام پر اطراف میں دکانیں قرائے پر لی تھی اور اب وہ غیر ملکی یا تارکین جو ہیں وہ سعودی عربیہ کو خیرباد کہہ کر جا چکے ہیں اور جن کی دکانیں تھی یا دکانوں کے مالکان ہیں انہوں نے سعودی کفیلوں کو شکنجے میں کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ کفیلوں نے جو بھی دکانیں اپنے غیر ملکی کارکنوں کو لے کر دی تھی ان کا کرایا دے دیا جائے آپ کو بتاتے چلیں کہ مدینہ منورہ میں یہ جنگ شدت اختیار کر گئی ہے کہ کفیل کہتے ہیں کہ دکانوں کے کرایا ایشیائی کارکن جنہوں نے دکانیں لیں تھی وہ ادا کریں گے جبکہ جب کارکنوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نام پر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں تو ہم کس وجہ سے ادا کریں کرایا اور جتنا بھی کرایا ذمہ ہے وہ سعودی کفیلوں نے ہی مالکان کو ادا کرنا ہے ویوز یہ آفت آگئی ہے سعودی عربیہ اور مدینہ شریف پورے میں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ لوگ کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں مدینہ منورہ میں جو دکانوں کے مالکان ہیں ویوز اس خبر کے پیچھے حقائق کیا ہیں جان لیتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو جاننے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے یہ چینل اسنا ٹی وی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہار لیٹس ویڈیو سے آپ بخبر رہیں جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ کاروبار کرانے والے سعودی آفت میں آگئے یہاں مسجد نبوی شریف کے اطراف دکانوں کے مالکان نے ان سعودی شہریوں سے دکانوں کے کرائیوں کا مطالبہ کر دیا ہے جو اپنے نام سے غیر ملکیوں کو کاروبار کرائے ہوئے تھے غیر ملکی تارکین آپ مملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں ویوز آپ کو بتاتے چلیں کہ وزارت اور تجارت اور سرمایہ کارین نے انتباہ دیا ہے کہ جو سعودی غیر ملکی کو اپنے نام سے کاروبار کرائے گا اسے دو برس قید اور بیس لاکھ ریال تک چرمانے کی سزا بھی ہو سکتی ہے جبکہ مقامی اخبارات میں بھی اس کے خرچے پر اس کی تشہیر ہوگی سعودیوں کے نام سے دکانیں کرایے پر حاصل کرنے والے غیر ملکیوں نے بھی کرایا دینے سے انکار کر دیا جس سے ایک نیا بہران مملک میں اٹھ کھڑا ہوا ہے غیر ملکی جنہوں نے کرایا دینے سے انکاری کی ہے ان کا کہنا ہے کہ دکانیں تو ان کے نام پر ہی نہیں وہ کرایا سعودی کفیلوں کو ساتھ ساتھ کرایا آدھا کرتے رہے ہیں جبکہ دوسری طرف جو دکانوں کے مالکان ہیں ان کو ابھی تک کرایا موصول ہی نہیں ہوا سعودی کفیلوں کی جانب سے بارحال سعودی وزارت و محنت و سواجی بہتبود نے بڑا اعلان کیا ہے کہ جو سعودی غیر ملکی کو اپنے نام سے کاروبار کرائے گاؤں سے دو برس قید اور بیس لاکھ ریال تک جرمانہ کی سزا بھی ہو سکتی ہے غیر ملکی تاریکین کا مزید کہنا تھا کہ دکانیں ان کے نام پر ہی نہیں بلکہ سعودیوں کے نام پر ہے لہذا کرایا بھی وہی ادا کریں گے اس سلسلے میں وہ سعودی بھی مشکل میں آگئے ہیں جن کے زیرے کفالت افراد اپنے کفیل کے نام سے قرائے پر لیے ہوئے تھے سعودی عرب سے رخصت ہو گئے ہیں اب دکانوں کے معلقان قرائے و کا مطالبہ انہی سعودی سے کر رہے ہیں تھے جن کے نام پر دکانیں قرائے پر حاصل کی گئی تھی یو یہ شدت اختیار ہو گیا ہے معاملہ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اب کوئی بھی دوست سعودیوں کے نام پر دکانیں یا کاروبار نہیں کر پائے گا کیونکہ وزارت و محنت و سماجی بمبود اور وزارت و زیارت نے بڑی خبر دی ہے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اس طرح کا کام کرے گا کسی کو کاروبار کروائے گا غیر ملکی کو تو اس کو دو سال قید اور بیس لاکھ ریال تک جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے آپ اس پوری ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمینٹ سیکشن میں اپنا ازہار خیال ضرور پوسٹ کرنا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ نکے باندھ